نمسکار دوستو سواگت آپ کا ایملس نیوز ہندھی میں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسیہ اپنی ہائپرسونک مسائلوں کو پریچھڑ کر چکا ہے اور بہت ہی جلد رسیہ ان کو سہنا میں بھی عملت کر لے گا اور رسیہ نے جو ہائپرسونک ٹیکنولوجی سے مسائلیں بنائی ہیں ان کی جو گتی ہے وہ 5.5 میک کی ہے یعنی کہ دھونی کی گتی سے ساڑھے پانچ گنات جاتا ہے اور ایسے میں ان مسائلوں کو روکنے کے لیے آج دنیا کے پاس کوئی بھی مسائل ڈیفنس سسٹم نہیں ہے جس سے کہ ان مسائلوں کو ٹارگیٹ کرنے سے روکا جائے لیکن دوستو اسرائیل نے آج بڑا اعلان کیا ہے اور اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایک ایسا مسائل ڈیفنس سسٹم بنانے چاہ رہا ہے جس سے کہ ہائپر ٹیکنولوجی سے بنی ہوئی مسائلوں کو بھی روکنا پوسیبل ہو جائے گا تو دوستو کیا ہے پوری قبر آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہے ساتھی اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکائب کر لیجئے چلیے سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو اسرائیل کی مسائل ڈیفنس سسٹم کا لوہا تو آج پوری دنیا مانتی ہے اور اسرائیل کی مسائل ڈیفنس سسٹم بنانے کی چھمتاؤں کا انتاجہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کو ہتیار بیچنے والا امریکہ خود مسائل ڈیفنس سسٹم کے معاملے میں اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور ایک بار پھر سے اسرائیل نے اپنے مسائل ڈیفنس سسٹم کا لوہا منواتے ہوئے روس اور چین کے ہائپرسونک مسائلوں کو مہتور جواب دینے کا اعلان کیا ہے دوستو جیسا کہ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل ہمیشہ اپنے دسمنوں سے دو قدم آگے رہتا ہے اور اس سے پہلے کہ روس یا پھر چین کے ہائپرسونک مسائل اسرائیل کے لیے خطرہ بن جائیں اس سے پہلے ہی اسرائیل ہائپرسونک مسائلوں کو روکنے کے لیے اپنے بیل ڈیفنس سسٹم کو مجبوط بنا لینا چاہتا ہے اور دوستو اسرائیل ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی ہائپرسونک مسائلوں کے خلاف ایک مجبوط رچہ پڑھنا لی ہو اور اس سے لیے امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایرو فور مسائل ڈیفنس سسٹم کو تیجی سے بنانے کا اعلان کیا ہے دراصل اسرائیل اور امریکہ کے نئے اعلان کے مطابق ایرو فور مسائل ڈیفنس سسٹم خاص کر کے لمبی دوری کی مسائلوں کو مار گرانے کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے یہاں تک کہ ایرو فور مسائل ڈیفنس سسٹم سے ہائپرسونک مسائلیں بھی نہیں بچ پائیں گی کیونکہ ایرو فور مسائل وائی ونڈل کے کسی بھی دواب میں جاگ کر دوسمن کی مسائلوں کو مار گرائے گا حانہ کہ اسرائیل کے پاس پہلے سے ایرو ٹو اور ایرو تھری براک ایڈز آئرن دوم جیسا رچھا کبچ پہلے سے ہی موجود ہے جو اسرائیل کو چھوٹے موٹے روکیٹ ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی بیلسٹک مسائلوں سے بچانے کی چھمتہ رکھتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل ہی ایک ماتر ایسا دیس ہے جو کسی بھی بیلسٹک مسائلوں کے حملے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور اب اسرائیل نے ہائی فرسونک مسائلوں کے خلاب اپنے وائی اور اچھا پرڈالی کو اور بھی جیادہ مجبوط بنانے کا جو اعلان کیا ہے اس کا فائدہ نکٹ فوشم ہے پرم مطر ہونے کے کارن فارت کو بھی ملنا تہہے کیونکہ اسرائیل اپنا کوئی بھی ہتھیار فارت کو بیچنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اب ایسے میں دوستو آپ کا کیا بھی ہویا آپ ہمیں کمنٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن